موسیقی ینگ تحمل مزاجی سے سر ہلا کر رہ گیا اس کی جگہ کوئی اور افسر ہوتا تو خجالت سے اس کا نجانے کیا حال ہوتا اور نجانے وہ کیا قدم اٹھاتا لیکن ینگ بلکل مسکون تھا اندر ہی اندر وہ سخت حیرزدہ ضرور تھا وہ ان سیدھے سادے اور انپڑھ ہنرمندوں کے حصے مزا اور پھر ان لوگوں کے درمیان خبر پھیلنے کی رفتار پر حیران تھا موزی سامین آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اردو ناول سلطانہ ڈاکو قسط نمبر تیس اسے یہاں آئے ابھی صرف دو ہی دن ہوئے تھے اور یہ خبر صرف یہاں کے شہریوں میں ہی نہیں پھیلی تھی بلکہ پتلی تماشا پیس کرنے والوں کو بھی پہنچ گئی تھی اس طرح کے ایک انگریزی ڈی ایس پی کو یہاں سلطانہ ڈاکو اور اس کے گروہ کا قلعہ کمہ کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا صرف یہ خبر ہی ان تک نہیں پہنچی تھی بلکہ انہوں نے اس کا اور سلطانہ ڈاکو کا پتلہ بھی تیار کر لیا تھا ان دونوں کرداروں پر انہوں نے آئٹم بھی تیار کر لیا تھا اور اسے سڑکوں پر بھی لے آئے تھے لوگ اس سے محضوظ بھی ہو رہے تھے یہ سب کچھ واقعی فریڈی ینگ کے لئے بے پناہ حیرت کا باعث بنا وہ پتلی والوں کو نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ پتلی والے اسے ضرور دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے جب کوئی دوسری تمثیر شروع کی تو الیزبیت کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس عجوم سے نکل آیا گالی میں بیٹھتے الیزبیت بولی اب تم ہندوستان کے سیدھے سادھے معصوم اور بے ضرور لوگوں کے بارے میں کیا کہو گے اس کا لے جا قدر تنزیہ تھا میں اب بھی انہیں سیدھے سادھے معصوم اور بے ضرور ہی کہوں گا ینگ اپنے موقع پر قائم تھا یہ تو ان کے جذبات کا اظہار ہے نا جذبات کے اظہار کا حق بہرحال سب کو حاصل ہے اور میں نے انہیں کور مقص تو نہیں کہا تھا سہانت بہرحال ان میں موجود ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے الیزبیت اسے چھیڑنے کے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تم ہندوستان اور ہندوستانیوں کی تعریفی شروع کرتے رہو گے خواہ وہ شعر عام پر تمہارا مزاک اڑاتے رہیں میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ہر ایک کو اس کے جذبات کا اظہار کا حق حاصل ہے اگر ان کے جذبات یہ ہیں تو ٹھیک ہے انہیں اپنے دل کا غبار نکالنے دو یہ ایک طرح سے ان کے دلوں میں چھپی ہو خواہشوں کی اقاسی بھی ہے ابھی میں سلطانہ کے ہاتھوں مرا نہیں ہوں لیکن شاید وہ چاہتے یہی ہیں کہ میں اس کے ہاتھوں مارا جاؤں پتلی والوں نے اپنی خواہشوں کو پتلیوں کے ذریعے پورا ہوتے دکھا دیا اور تماشائیوں نے خوب تالیاں بجاب جا کر وہ قہکہ لاغا لگا کر انہیں داگ دی اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کے دل کی بھی آواز ہے میں اس پر اپنی توہین محسوس کرنے کے بجائے حیران ہوں بہت زیادہ حیران ہوں ایک ڈاکو ان کا ہیرو ہے ذرا سوچو یہ لوگ کس حال میں ہیں ان کا احساس محرومی کی سر تک بڑا ہوا ہے کہ سلطانہ نے لوٹی ہوئے دولت سے اگر چند سو یا چند ہزار غریبوں کی مدد کر دی ہے تو باقی لاکو غریبوں کا ہیرو بن گیا وہ ان ساری غریبوں کے مسائل تو حل نہیں کر سکتا وہ ساری زندگی بھی لوٹ مار کر کے ان میں دولت مانتا رہے تب بھی وہ ان کی غربت دور نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے سارے مسائل حل کر سکتا ہے اس کے باوجود انہوں نے اس کے روپ میں ایک نہا نجات دہندہ تلاش کر لیا ہے اس کا مطلب ہے غربت اور مسائل کے ستائے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ ایک نجات دہندہ کی تلاش رہتی ہے خواہ وہ ڈاکو کے ہی روپ میں آئے الیزبیت ہنستے ہوئے بولی بھری تم بھی بہت خوب آدمی ہو تم اپنی بے عزتی میں بھی ایک فلسفہ تلاش کر لیتے ہو ینگ اپنے مقصوص انداز میں تحمل اور خوش نزادی سے مسکراتے ہوئے بولا تم پتری والوں کی ہمت اور جدت پر بھی غور کرو کوئی ایک انگریز ڈی ایس پی کی موجودگی میں این اس کے سامنے ایک ایسی تمثیل پیش کر رہے ہیں جس میں اس کا مذہکہ اور تمسکر اڑایا جا رہا ہے انہیں یہ بھی اندازہ ضرور ہوگا کہ میں انہیں گرفتار کر کے ساتھ لے جا سکتا ہوں اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک بھی کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی گویا وہ اپنے جذبات کے اظہار کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے اور کوئی خوفی نے اس سے باز نہیں رکھ سکتا تھا لیکن اگر میں واقع ان کے اندیشے کے مطابق عمل کروں انہیں اٹھوالوں اور ان کے ساتھ کوئی عبرت انگیز سلوک کر ڈالوں تو اس سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن چونکہ میں ان کے حرکت پر خود بھی ہنس کے وہاں سے چلا آیا ہوں اس سے مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا وہ کیسے انہیں بھی تنے تجسس سے پوچھا سلطانہ ان کی نظر میں اچھا آدمی ہے اور ان کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں لیکن میرے اس رویہ کی وجہ سے وہ کم از کم ایک لمحے کیلئے یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے کہ شاید ڈی ایس بھی فری ڈی ینگ بھی کچھ نہ کچھ اچھا آدمی ضرور ہے ہم انگریز اس خطے کی حکمران ہیں اسی زوم میں ہم میں سے بہت سے لوگ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا سلوک ضرور کرتے رہے ہیں جو ہمارے خلاف ان کی دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اور جن لوگوں کو ان کے لیڈر بننے کا شوق ہے وہ اپنے اپنے مقصد کے لیے اس لفت کو ہوا دیتے رہتے ہیں میری ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ یہ لوگ کبھی کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ انگریز اور طرح کے بھی ہوتے ہیں چلو تم اکیلے ہی اپنی سی کوشش کرتے رہو شاید کبھی کسی کو پتا ہی چل جائے کہ سمندر میں ایک قطرہ میٹھے پانی کا بھی تھا ایلیز بھی تھنستے ہوئے بھولی نہیں ایسی بات نہیں ہے ینگ گردباری سے بولا اس انداز میں سوچنے والا میں اکیلہ نہیں ہوں میری شمار لوگوں کی سوچیں مجھ سے ملتی جلتی ہوں گی لیکن بظاہر شاید وہ کم نظر آتے ہوں گے مگر مواشرہ پر بہرحال وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اس دوران وہ جم خانہ کلب پہنچ چکے تھے ینگ نے طویل و عزیز ڈرائیو وے میں گاڑی کھڑی کی اور وہ اندر پہنچ کے کلب کی بڑی سی لابی میں بار بھی موجود تھا جس کے بڑے سے کونٹر کے سامنے رکھے ہوئے سٹولوں پر لوگ بیٹھے تھے اور چائے پینے پلانے کا شغل کے دوران باتیں بھی کر رہے تھے ینگ اور الیزبیت اندر حال میں جانے کے لئے بار کے سامنے سے گزرنے لگے تو سٹولوں پر بیٹھے ہوئے دو انگریز نوجوانوں نے بیعاق وقت گردنے گھمبا کر ان کی طرف دیکھا گلاس ان کے ہاتھوں میں تھے اور غالباً پینے پلانے کی وجہ سے ان کے چہرے تمتما رہے تھے الیزبیت میں نظر پڑھتے ہی ان میں سے ایک پرش اشتیاء کا انداز میں تقریباً چلا اٹھا اے لو تم یہاں پھر وہ دونوں ایک ساتھ سٹولوں سے اتر کر اس کی طرح بڑھنے کی کوشش میں لڑکڑا گئے لیکن فوراں ہی سمبل گئے وہ تیزی سے الیزبیت کی طرف بڑھے الیزبیت اور ینگ کو رکنا پڑا قریب آ کر دونوں نے بیعاق وقت مسافحے کے لئے الیزبیت کی طرف ہاتھ پڑھایا الیزبیت نے باری باری ہاتھوں ملالیا لیکن اس کے چہرے پر سرد مہری تھی دونوں نوجوانوں نے ینگ کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو دونوں باچیں کھلائے ایک ٹک الیزبیت کی طرف دیکھتے جا رہے تھے بہت اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی ان میں سے ایک قدر خمارزدہ لہجے میں بولا ہم یہاں بہت بور ہو رہے ہیں یہاں ہمارا کوئی جانے والا ہی نہیں ہے لیکن میں یہاں تمہاری بوریت دور کرنے نہیں آئی ہوں لیزبیت نے قدر ناگواری سے کہا پھر اس نے ینگ کی طرف توجہ دلانے کے لئے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا ان سے بھی ملو یہ میرے دوست پریسٹر فریڈی ینگ ہے ینگ ایک نوجوان نے اس تحضائیہ انداز میں دھورایا اور بے دھنگے پانسے ہنستن لگا پھر بولا یہ تو اچھے خاصے انکل ہیں اور اپنا نام انہوں نے ینگ رکھا ہوا ہے اور ہاں تم انکلوں سے دوستی کب سے رکھنے لگی علیزبیت کا چہرہ تمتمہ اٹھا قہر آلون رضلوں سے نوجوانوں کو گھورتو اس نے اچھی خاصے بلند آواز میں اسے ڈانٹ دیا شٹ اپ اب مزید کوئی بکواس نہ کرنا اور نہ ہی مزید پینا تم نے جتنی بھی پی لی ہے وہی تم سے حضب نہیں ہو رہی ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی کو کہہ کر تمہیں اٹھوا کر باہر پھکوانا پڑے دونوں نوجوانوں کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی پھر ان میں سے ایک شکوہ آمیز لہجے میں بولا لیز تم تو بالکل بدل گئی ہو میں بالکل نہیں بدلی لیکن چونکہ تمہارے ہواس اس وقت صحیح طور پر کام نہیں کر رہے اس لئے تمہیں یاد نہیں رہا کہ میں کیسی ہوں اور زبردست سے اپنے ساتھ بے تکلف ہونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں کیا اس سے پہلے تم دونوں کے ساتھ میری کوئی بے تکلفی رہی ہے دونوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا ینگ اس دوران ایک طرف خاموش کھڑا رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس گفتگو میں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں الیزبیت نے گویا خود ہی بات ختم کر دی اور ینگ کا ہاتھ پکڑ کر آگی بڑھتے ہوئے بولی آئیے مسٹر ینگ اندر چلتے ہیں اس قسم کے فضول لوگوں سے بات چیت میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ینگ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا دونوں روجوان وہیں کھڑے انہیں دیکھتے رہے ان کے چہروں پر حیرت بھی تھی اور خجالت بھی اندر پہنچ کر وہ ایک میز پر بیٹھ چکے تو ینگ نے گہری سانس دے کر پوچھا یہ دونوں تھے کون دور پار کے رشتے سے یہ میرے کزن ہے اس بھی اتنے جواب دیا اب وہ پرسکون نظر آ رہی تھی امیر ماباب کی اولاد ہیں دونوں بھائی ہیں اور ان دونوں نے خود ہی نہ جانے کیوں یہ فرض کر لیا ہے کہ مجھے ان سے دوستی استوار کر کے بڑی خوشی ہوگی خاص طور پر یہاں پردیس میں کیا یہ یہی نجیب آباد میں رہتے ہیں ینگ نے سرسری سے لہجے میں پوچھا یہاں تو پہلی باری نظر آئے ہیں اس فیملی کی اصل رہائش تو دہلی میں ہے لیکن یہ لوگ عارضی طور پر دوسرے شہروں میں بھی جاتے رہتے ہیں دراصل ان کے والد کی کئی کمپنیاں ہیں انہیں ہندوستان میں مختلف قاموں کے ٹھیکے ملتے رہتے ہیں میں نے سنا ہے حال ہی میں انہیں ان علاقوں میں کہیں کچھ نہرے وغیرہ بنانے کا ٹھیکہ ملا ہے شاید اس لئے یہ لڑکے یہاں نظر آ رہے ہیں ممکن ہے ان کی فیملی ان دنوں یہی مقیم ہو بہرحال مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں اس قسم کے لڑکوں سے تو مجھے بات کرتے ہوئے بھی کوفت ہوتی ہے لیکن نہ جانے کیوں یہ بات ان کی سمجھ بھی نہیں آتی دراصل اس قسم کے نوجوانوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو متاثر کرنے کے لئے صرف دولت اور جوانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں ان کے پاس موجود ہیں اس لئے اب وہ باچھے پھیلا کر جس لڑکی کی طرف بھی دیکھیں گے وہ ان کی جھولی میں آگرے گی وہ اپنی شخصیت میں کوئی اور خوبی پیدا کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ان کی دولت اور جوانی کے باوجود جب کوئی لڑکی نے گھاس نہیں ڈالتی تو یہ بھی چہرے حیرزدہ ہو جاتے ہیں انہیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آتا دھیمے لیجے میں یہ سب کہتے ہوئے ینگ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت تھی پھر وہ بے پروائی سے ہاتھ الا کر بولا خیر چھوڑو ان کے تذکرے کو یہ کوئی اتنے اہم لوگ نہیں کہ ان کے بارے میں بات کرتے ہو کتنا ٹیمز آیا کیا جائے یہ بتاؤ کیا کھانے سے پہلے ایک دو ڈرنکس ہو جائیں یقیناً ہونی چاہیے الیزبیت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا شیئنپین کے دو دو پیت ختم کرنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اس دوران دنیا جہان کی باتیں ہوتی رہی کھانا ختم ہونے تک انہیں کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ برزوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں کلب میں لوگ کم ہی تھے اور جو تھے وہ سب انگریز ہی تھے نجیب آباد کا جن کھانا کلب صرف انگریزوں کے لئے مخصوص تھا ینگ اور الیزبیت جہاں بیٹھے تھے وہاں سے حال کے بڑے دروازے کے علاوہ کلب میں داخل ہونے والا دروازہ بھی نظر آتا تھا اور بار کا کونٹر بھی دکھائی دیتا تھا اس لئے انہیں الیزبیت کے دونوں کزن بھی دکھائی دے رہے تھے وہ ابھی تک بار کے کونٹر کے سامنے اس پرنوں پر ہی بیٹھے تھے اور ان کے پینے پلانے کا سلسلہ بھی جاری تھا گو کہ ان کے پینے پلانے کی رفتار کم ہی تھی لیکن وہ شغل میں کافی دیر سے مصروف تھے اس لئے ینگ کو ان کے بارے میں تشویش تھی کہ وہ مزید کسی بدمذگی کا باعث نہ بنے وہ اس دوران میں گردنے گھوما کر کئی بار کینا توسی نظروں سے ینگ اور الیزبیت کی طرف دیکھ چکے تھے لیکن الیزبیت کو گویا ان کی موجودگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی ینگ کو خطرہ الیزبیت کے کزنوں کے طرف سے تھا لیکن خطرہ کسی اور طرف سے سامنے آ گیا چند لمحے پہلے اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی مدہم سی آوازیں سنی لیکن ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی زرد پتھروں سے بنی ہوئی کلب کی عمارتوں کے گرد کافی بڑا آہاتہ اور لان تھا بعض لوگ وہاں بگیوں میں بھی آتے تھے اور ان کی بگیاں آہاتے ہی میں کھڑی ہوتی تھی ینگ یہی سمجھا کہ شاید باہر کو بگی آئی ہے لیکن چند لمحے بعد کچھ شور سا سنوائی دیا پھر کلب کے دروازے پر باہر کی طرف سے کھڑا ہونے والا دربان کچھ اس طرح لابی میں آن گیرا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہو وہ ایک دراز قامت اور فوجی قسم کا ہندوستانی تھا جو خاکی وردی پہنے اونچے ترے اور کلاو والی پگڑی سر پر رکھے باہر مستعدی سے تن کر کھڑا رہتا تھا لیکن اس وقت وہ یوں حیث سے زیادہ دکھائی دے رہا تھا جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو وہ فرش پر جہاں آ کر گیرا تھا وہی پر پڑا چاروں طرح گردن گھومانے کی کوشش کرتے ہوئے یوں لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے انہیں اپنی مدد کے لئے بلانا چاہ رہا ہو یا پھر شاید انہیں کسی خطرے سے خبردار کر رہا ہو بار کے کونٹر کے سامنے اور دیوار کے ساتھ لگے ہوئے سوفو پر بیٹھ ہوئے لوگ بھی تفشیش زدہ انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے حتیٰ کہ لیزبیت کے قزمی کونٹر کا سہارا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا نشہ یکتم ہرن ہو گیا ہے سب کی توجہ بھرونی دروازے کی طرف ہی تھی یوں کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجھ چکی تھی لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا دوسرے ہی لمحے ان میں سے بہت سے لوگوں کو درمانہ وار اندر آتے دیکھا ان کے ہاتھوں میں ریفلیں اور چہروں پر وحشر تھی وہ سب ساملے اور گندمی رنگت والے ہندوستانی تھے جو شخص سب سے آگے تھا وہ ان سب میں دراز قدر اور سب سے زیادہ مضبوط جسم کا دکھائی دیتا تھا موٹی موٹی موچوں کی وجہ سے اس کا چہرہ باروب نظر آ رہا تھا اس کے نقوش جازب نظر تھے اندر آنے والوں نے اس کا رنگ سب سے صاف تھا گیرے رنگ کی اس کی پگڑی کے نیچے سے اس کے لمبے گھنگریالے والوں کی لٹے جھولتی دکھائی دے رہی تھی وہ ایک ہاتھ میں بے پروائے سے ریفل بلند کیے کچھ اس طرح شان سے اندر آ رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ یا سپاہ سالار اپنی مفتوح زمین پر قدم رکھ رہا ہو بظاہر اس کے انداز میں بے پروائی تھی لیکن یہ انکل نے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا وہ اس کے تمام ساتھی شکار پر نکلے ہوئے درندوں کی طرح چکننے تھے اور اندر آتے ہی وہ ایک گوشے کا جائزہ لے چکے تھے اس وقت انہوں نے اپنے چہرے چھپانے کی زہمت بھی نہیں کی تھی ان کے چہروں پر ڈھاٹے نہیں تھے سب سے آگے والا نوجبان ان کا سردار معلوم ہوتا تھا اس پر نظر پڑتے ہی یاں کے دل کے دھڑکنیں تیز ہو گئی اسے تیرٹ سنگھ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر اس سے اپنی مختصی سی ملاقات یاد آگئی جب وہ غلطی سے اسے دولہ سمجھ بیٹھا تھا اور بعد میں اسے پتا چلا تھا کہ وہ سلطانہ ڈاکو تھا تب سے وہ چہرہ اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا تھا ینگ غیررادی طور پر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور ایک ٹک سلطانہ کی طرف دیکھنے لگا تھا فلحال سلطانہ اس کی موجودگی سے لاعلم تھا اس کے اور سلطانہ کے درمیان خاصا فاصلہ تھا لیکن درمیانی دیوار شیشے کی تھی اور اس میں بڑا سا دروازہ بھی تھا جو اس وقت پورا کھلا تھا کلب کی عمارت اندرونی ساخت کچھ ایسی تھی کہ ایک حصے سے دوسرے حصے کا بیشتر منظر آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا کلب میں موجود تمام فراد کو معلوم ہو چکا تھا کہ ڈاکو اندر گھوسائے ہیں ڈانسنگ فلور پر رکس کرتے ہو جوڑے اپنے جگہ پر ساکت ہو گئے تھے اور ان میں سے کئی عورتوں کی چیخیں بھی نکل گئی تھی ریزبیت بھی اٹھکڑی ہوئی تھی اور ینکی قریب ہو گئی تھی اس طرح لیسے انداز میں اس نے ینک کا بازو تھام لیا تھا اور سہت زدہ سی نظروں سے سلطانہ کی طرف دیکھ رہی تھی وہ یقیناً سمجھ چکی تھی کہ وہ سلطانہ ڈاکو تھا لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے ایک والہانہ سا اشتیاق تھا کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے سلطانہ کی گرجدار آواز حال میں گونجی ساتھی اس نے چھت کی طرف ایک فائر بھی کر دیا ایک فانوس سے بہت سا شیشہ ٹوٹ کر نیچے آگی رہا اور فانوس بج گیا ایک عورت کے ہلکی سی چیخو بھری کلمہ چونکہ سکوچ چھا چکا تھا اس لئے اس کی چیخ ہلکی ہونے کے باوجود بلند محسوس ہوئی ڈانسنگ فلور پر بیٹھے سا زندوں کے ہاتھوں اپنے ساز پر ساکت ہو چکے تھے آپ سب انگریز گورے صاحب ہیں سلطانہ کی آواز ایک بار پھر گونجی بڑی اقل والی قوم ہے اتنی اقل آپ کو ضرور ہوگی کہ سلطانہ ڈاکو اور اس کے ساتھیوں سے کب الجنا چاہیے اور کب نہیں اگر اس وقت کسی کے دل میں بہادری دکھانے کا خیال آ رہا ہے تو اسے میرا دوستانہ مشورہ ہے کہ وہ اسے فوراں دل سے نکال دیں وہ سب لوگ پورے کلب میں پھیل چکے تھے اور انہوں نے اس طرح مختلف جگہ پر پوزیشن سنبھال لی تھی کہ تمام انگریز ان کے نرغے میں تھے جب سلطانہ کو اندازہ ہو گیا کہ کسی کا مضاحمت کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس نے کلب کا چکر لگانا شروع کیا وہ سب کا جائزہ لے رہا تھا اس کا مقصد یہ اندازہ کرنا تھا کہ کسی کے پاس اتھیار تو موجود نہیں اس کے علاوہ اسے یہ بھی اندازہ لگانا تھا کہ کس شخص سے کتنی نقدی ہاتھ لکھ سکتی ہے اور کس عورت کے جسم پر کتنے زیورات موجود ہیں اسے معلوم تھا کہ زیادہ زیورات ہاتھ نہیں آئیں گے کیونکہ انگریز عورتیں دولت مند اور خوشحال ہونے کے باوجود زیورات کم ہی پہنتی تھی سب کا جائزہ لیتے ہوئے وہ جب ینگ کے سامنے پہنچا تو ٹھٹک کر رہ گیا حافظہ اس کا بھی غزب کا تھا مسکراتے وہ اس نے مسافعہ کے لئے ہاتھ پڑھایا دوسرے ہاتھ میں موجود رائفل کی نال ینگ کے سینے کو چھو رہی تھی اوہو ٹی ایس پی مسٹر فریڈی ینگ صاحب وہ خوشدلی سے ہنسا آپ کو تو مجھے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے میں نے سوچا ہمارے انگریز صاحبوں کو تو بہت سکھ آرام سے رہنے کی عادت ہوتی ہے آپ کہاں جنگلوں بیابانوں کی خاک چھانتے بھیریں گے اس لئے میں خود ہی آ گیا گرفتار کر لیجیے مجھے ینگ نے اس سے مسافق لے بڑھا ہاتھ تھام لیا اور خاصی گرم جوشی سے مسافق کیا سلطانہ کی گریفت آہنی تھی ینگ تحمل مزاجی سے مسکراتے ہوئے بولا کر لیں گے گرفتار بھی کر لیں گے ایسی بھی کیا جلدی ہے سلطانہ نے زوردار کہکہ لگایا درو دیوار گویا اس کے کہکہے کی کوئی سے ایک لمحے کے مرتعش سے ہوئے آدمی آپ دل والے ہیں آپ جیسے آدمیوں کی میں قدر کرتا ہوں اس نے ینگ سے ہاتھ چھوڑا کر اس کے کندے پر تھپکی دی اور رائفل کی نال اس کے سینے سے ہٹا لی لیس بیت اس وقت بھی سہر زدہ سے انداز میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہی تھی مگر سلطانہ نے صرف ایک لمحے کے لیے سرسری نظر سے اس کی طرف دیکھنے پر اکتفا کیا تھا موزی سامین سلطانہ ڈاکو کی زندگی کی واقعات کی کہانیہ بھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے ادو داستان اللہ حافظ موسیقی